جو بڑا مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے تو بھئی کالا تیتر کی جو کھورا کے دینے کا جو صحیح ٹائم ہے صحیح جو وقت ہے وہ موسم سرما ہے کیونکہ گرمیوں میں اگر ہم تیتر کو گرم کھورا کے ڈالتے ہیں طاقت والی گزہ کوئی بھی ڈالتے ہیں تو اس کے ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ یا کہ تیتر تاپ یا کلٹی کرنا اسٹرٹ ہو جاتا ہے یا کہ یہ ہوتا ہے کہ تیتر اپنے پر کھانے لگ جاتا ہے یا کہ سفد بیٹھے کرتا ہے زیادہ گرم ہو جاتا ہے ہیٹر میں آ جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے احتیاط کرنا ہوتا ہے کہ اس کو گرمیوں میں بھی ہم اچھی کھوراک دے دیں اگر گرمیوں میں بھی ہم اچھی کھوراک نہیں دیں گے اگر ہم گرمیوں میں بھی اچھی کھوراک نہیں دیں گے تو تیتر کیا ہوگا کہ تیتر کمزور ہو جائے گا بہرحال گرمی کی کھوراک اور سردی کی کھوراک میں بہت ہی فرق ہوتا ہے تو اس لئے سردی کھوراک جو ڈالنے کا صحیح وقت اور صحیح ٹائم ہے وہ موسا میں سرما ہے موسا میں سرما میں ہوتا کیا ہے کہ تیتر کو ایک تو قرید لگتی ہے اور دوسرا تیتر کو ہم بند رکھتے ہیں اور یہ آپ اچھا طریقے سے گور فکر کیجئے گا انسان ہو جانور ہو چاہے چرندو پرندو جو بھی چیز اللہ پاک نے جو بھی جاندر چیز کھل کی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ بیماریوں کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ بھی سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے اور پرندے بند رہتے کریز بھی کرتے ہیں ہمارے تیتر جو ہوتے تو وہ زیادہ کمزور ہو جاتے اور بیماری لگنے کا چانس ہوتا ہے اس لئے ہم گرم کھوراک یا جو کی طاقت والی کھوراکیں وہ موسا میں سرما میں ڈالتے ہیں اگر ہم اچھی کھوراک سردیوں میں نہیں کہ اپنے پرندے کو کھلائیں گے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اس کا نقصان میں کیا بگتنا پڑے گا جب سیزن آئے گی چکریہ سٹارٹ ہوں گی تو ہم چکری پہ تیتر اپنے کو لگا نہیں سکتے وہ چکری کے قابل نہیں ہوگا کیوں کہ تیتر کمزور ہو چکا ہوگا اور کھوراک کے بارے میں یہ ویڈیو نہیں یہ ویڈیو صرف آپ کو اس چیز کا بتانے کے بارے میں اور پٹھوں کی کھوراک اور بڑے تیتروں کی کھوراک میں دن اور رات کا فرق ہے اس لئے آپ احتیاط کریں اور اپنے پرندے کو اچھی سے اچھی کھوراک کھلائے پٹے کو الگ کھوراک ہو دیئے